موسیقی جو باتیں آپ کے سامنے پچھلی نشست میں لائی گئی تھیں اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ زنا کے ازباب کیا ہیں اس کی کئی ایک ازباب ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یہ سورة الاسراء یا بنی اسرائیل کے آیت ہیں اللہ تعالی نے کہا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ یعنی وہ ازباب اختیار نہ کرو جو ازباب تمہیں زنا تک لے کے جائیں ان ازباب پر خود قرآن مجید نے روشن ڈالی ہے اور احادیث مبارکہ بھی اس زمن میں بہت ساری احادیث آپ علیہ السلام سے مستنت ثابت ہیں جس میں کئی ایک ازباب بتلائے گئے ہیں ان ازباب میں سے چند ایک ازباب آپ کے سامنے ذکر کی جا چکے ہیں آج کے اس نشست میں انشاءاللہ اس کی جو بقیہ ازباب ہیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گے اس میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ ماباب کا بچوں کی تربیت میں کمی کرنا اور بچوں کی تربیت میں جو نقص رہ جاتا ہے بچوں کی تربیت میں جو لا پرواہی برتی جاتی ہے یہ ایک بنیادی سبب ہے چھوٹے اور کمسین بچے ہوتے ہیں ان کے لباس سے لے کر ان کے میل ملاب سے لے کر ان کی گھریلوی زندگی ان کی باہر کی زندگی ان کی تعلیم ان کی تربیت ان کے دوست ان کے رفاقہ ان سب پر گہری نظر ہونی چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ ماباب بڑی تعداد میں عمومی طور پر بہت ہی کم ایسے ماباب ہوں گے جنہوں نے نہایت سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہو بڑی تعداد میں ماباب ایسے ہوتی ہیں والدین جو بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اور بچوں کے اخلاق کو درست کرنے کے سلسلے میں اپنا ان کا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے بس اسی کے بخدر وہ ان کی تربیت کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کسی سے میل جول کسی سے بات چیت رہن سہن اس سے مطالب بہت زور دیا جاتا ہے لیکن ان کا ظاہر ان کا باطن درست ہو اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں ان کا معاملہ صحیح ہو کوئی دیکھیں نہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کا خوف ان کے دل میں ہو محبت ہوتی ہے دنیا کی ماباب کی سب کی لیکن سب سے زیادہ محبت ان کے دل میں اللہ کی ہو اس طرح کی تربیت بہت ہی کم گھرانوں کی ہوتی ہے بچوں کا اگر معاملہ لے لیا جائے تو ان کی گھروں میں جو ماحول ہوتا ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ٹیلی ویژن کا گھر میں ہونا اس کی شریع حیثت ایک الگ معاملہ ہے ایک عام سی بات ہے اس کا جائز استعمال اس سب کہتے ہیں ایک عمومی بات ہے اس نقطے نظر سے ہماری گفتگو نہیں ہو رہی ہے بلکہ ہم اس نقطے نظر سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کا جو استعمال ہے چھوٹے بچوں کو سیریل دکھائے جاتے ہیں دھیرے دھیرے کر کے ان کے جذبات غلط رخ اختیار کر لیتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو جہاں تعلیم دلوائی جاتی ہے اسی وقت سے ان کی تعلیم کا سلسلہ کچھ ایسی ہوتا ہے کہ ایک طرف لڑکیاں اور ایک طرف لڑکیاں جس کی وجہ سے جیسے جیسے وہ پروان چڑھتے ہیں ان کی خیالات ان کے میل ملاب ان کی باتیں ان کی سوچ ان کی دوست احباب کی گفتگو اور اس طرح کی دسیوں چیزیں اور دورہ حاضر میں موبائل وغیرہ بچوں کے پاس بھی ہوتا ہے گھروں میں ہوتا ہے کھل کت اور تماشے کے نام پر کسی دکان چلے جاتے ہیں وہاں کی جو صورتحال ہے بچوں کی تربیت میں کس قدر کمی واقع ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں ناظرین اکرام بچوں کی تربیت کے سلسلے میں جو اسلامی تعلیمات ہیں ایسا نہیں کہ بچوں کو دبا کے رکھا جائے بچوں کو کان پکڑ کے رکھا جائے بچوں پر ذہنی دباؤ ڈالیں بس بچوں پر خوف تاری کر دیں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ یہ نہیں بلکہ بچوں کو پیار لار بچوں کے ساتھ خسن سلوک بچوں کی جائز خواہشیں پوری کرنا جائز تمنایں پوری کرنا ان کی عزت کرنا ان کا احترام کرنا ان کی جذبات کو صحیح رخ دینا مشتداروں کے سامنے پڑوسیوں کے سامنے دیگر بچوں کے سامنے ان کی عزت کرنا ان کو حوصلہ دینا ان کو کمہمتی اور مرعوب ہونے سے بچانا اس سب ہوتے رہنا چاہیے کھلانے پلانے میں پینانے اڑانے میں اپنی سہولت کے بقدر ان کے ساتھ انتظام کرنا اس سب اپنی جگہ پر لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی بچوں کے تعلقات یا ان کی بچوں کی گفتگو ان کی بچوں کا رہن سہن بچوں کے باہر کی زندگیاں باہر کے تعلقات کن لوگوں سے ہیں کیا دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہاں جاتے ہیں ان کے دل میں کن افراد کی محبت ہے دیکھنا چاہتے ہیں کن کو وہ سننا چاہتے ہیں کن کے ساتھ وہ بیٹھنا چاہتے ہیں اور ان کے دل میں کن کی محبت بھری ہوئی ہے یہ معلوم کرنا چاہیے اور اس معاملے میں ان کا دھیان دینا چاہیے ان کو صحیح رخ دینا چاہیے یہ بہت ہی بنیادی وجہ ہے کہ زنا یہ ارتکاب کے سلسلے میں جو ازباب ہیں ان ازباب میں سے ماباپ کے طرف سے یہ بہت بڑا سبب ہے جو ان کی آدمی توجہی کی وجہ سے توجہ کی کمی کی وجہ سے پھر دھیرے دھیرے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں پھر پکڑ میں نہیں آتے ہیں پھر رونے دھونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں وہ انہیں سمجھا نہیں سکتے بتلا نہیں سکتے ہیں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے ایک پاکیزہ معاشرہ اسی وقت بنتا ہے جب اس معاشرے کے افراد اچھے ہوں مزرگ حضرات بھی علماء بھی سب کی ان کی اپنی پاکیزہ سوچ ہو ظاہر بات ہے یہ آسان سی بات نہیں ہے کہنے کوئی نظریات ہی تو پر یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن عملی تو پر اس طرح سے ہونا اس طرح سے کرنا اس تربیت کا خیال کرنا نہایت دشوار ہے لیکن ایک نہیں ہونی والی بات نہیں ہے ناممکن والی بات نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ اپنے اپنے گھر کے اعتبار سے اگر یہ خیال رکھ لیا جائے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ اس معاملے میں نمٹا جا سکتا ہے اسلامی تعلیمات دیکھیں آپ آپ علیہ السلام جو شریعت لے کر کے آئے اس کی بنیاد ہی ایک گھرانے کی نشون امام صحیح انداز میں اس کی تربیت پر رکھی گئی ہے بیوی کا انتخاب بچے کی پروریش انہیں حلال کھلانا انہیں کی تربیت اچھی کرنا انہیں اچھا نام رکھنا انہیں صحیح تعلیم دینا صحیح اخلاق سکھانا اچھے لوگوں کے صحبتوں نہیں فراہم کرنا گھریلوی زندگی کے اگر بات کریں تو ماباب کے تعلقات کا ماباب کے اخلاق کا ماباب کے دین کا ماباب کی سوچ کا بڑا گہرہ اثر پڑتا ہے بچوں پر اور ماباب کیا دیکھتے ہیں ماباب کیا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کن سے تعلقات رکھتے ہیں اس کا بڑا اثر پڑتا ہے ان کے بچوں پر بچوں کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات تو کچھ اس طرح سے بھی ہیں اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ علیہ السلام سے مطالق ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے دس سال کے ہو جائیں تو ان کی بستر الگ کر دی جائیں لڑکوں کے الگ لڑکوں کے الگ اس لئے کہ وہاں سے ایک طرح سے ان کی جذبات الگ ہوتی ہیں سوچنے کا ان کے اندر مادہ پیدا ہو جاتا ہے شعور ان کے اندر آ جاتا ہے اس طرح سے انہیں الگ الگ بستر میں سلایا جائیں اپنے ایک گھر کی بات ہی تو پھر باہر کی اجنبی لڑکیوں کے ساتھ اس کا تعلق ایسے ہونا چاہیے کتنے اس کی میج ملاپ ہونی چاہیے کتنے اس کی تعلقات ہونے چاہیے تعلیم کے نام پر اسکول کے نام پر پکنک کے نام پر گھومنے گھومانے کے نام پر یہ پوری حدیب پار کر جاتے ہیں اور ماں باپ کو اس کا علم بھی ہوتا ہے ماں باپ کی نظر بھی ہوتی ہیں لیکن بس چھوٹے سے بچے ہیں کہہ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن اندر ان کی جو جذبات پیدا ہوتے ہیں جو پنپتے ہیں اس معاملے میں اسے روکنا پھر آسان نہیں رہ جاتا ہے یہاں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی تعلیمات میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی کے گھر میں جائیں تو باقیدہ اجازت لے کر جائیں جھان کر کے نہ دیکھیں بچوں کو اس کی تعلیم ہونی چاہیے کہ کسی کے گھر جائیں تو وہ کس طرح سے آواز دیں اجازت لے کر کے جائیں ایسی نہ خوز جائیں چھوٹے بچے سے ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں فرمایا سورة النور میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ گھروں میں جانے سے قبل کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے پھر جائیں اور چھوٹے ہی بچے کیوں نہ ہو وہ بھی ایسی داخل نہ ہو جائیں ہو سکتے ہیں داخل لیکن بالخصوص تین اوقات ایسی ہیں جیسے فجر کی پہلے کا وقت ہے عشان کی بات کا وقت ہے قیلولہ کا وقت ہے جس میں آدمی آرام کرتا ہے اور آرام کرنے کے دوران وہ اپنی بیوی کے ساتھ بلا تقلف رہنا چاہتا ہے یا پھر اس کا لباس وغیرہ بھی سطر پوشی وغیرہ کا بھی معاملہ ہوتا ہے آدمی نیند میں بے قابو بھی ہو جاتا ہے ایسی صورت میں چھوٹے بچے آ جائیں ایک غلط تربیت ہوتی ہے ان کی اس طرح کی مناظر انہیں ایک طرح کا سبق دیتی ہیں اس سے بچوں کو کچھانا چاہیے ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا چاہیے اس کا لحاظ کیوں رکھا گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ بچوں کے سلسلے میں وہ بہت ہی زیادہ چوکن نہ رہیں اللہ تعالی نے گھروں میں داخل ہونے کے جو آداب بتلائے ہیں اس میں سے ایک عدب یہ بھی تھا کہ بچے باوجود بچے ہونے کے گھر میں ایسی ہی داخل نہ ہو جائیں جو تین اوقات بتلائے گئے ہیں بلکہ ان تین اوقات میں بچوں کے تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں انہیں ایسے مناظر یا اس طرح کی حرکتیں یا اس طرح کی کسی طرح کا کوئی عمل ان کی علمیں نہ ہو ان کی نظر میں نہ آئیں پھر وہ ایک طرح کی کھوج میں لگے رہتے ہیں تو بس ان کی اس عمر کا خیال کرتے ہوئی اسلامی تعلیمات اسلامی آداب یہ حکم دیتی ہیں کہ بچوں کو ان امور سے دور رکھا جائے تاکہ انہیں مضبط انداز میں ان کی سوچ بنے صحیح انداز میں ان کی تربیت ہو سکے اجازت لینے کا تو عام حکم ہے اللہ رب العالمین نے سورة النور میں ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم ایسے گھروں میں داخل جو تمہارے گھر نہیں ہیں تو پھر ایسی داخل نہ ہو جاؤ ان سے اجازت مانگو ان سے اجازت طلب کرو ملکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہا اگر تم یہ کہا جائے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے یا جو ہیں جو تم سے ملنے کی جو بات ہے وہ لوگ نہیں ہیں یا کسی اور وجہ سے وہ کہہ دے کہ نہیں ابھی بات تو نہیں ہو سکتی آپ جائیے تو واپس چلے جانا چاہیے لوٹ جانا چاہیے یہ ہماری تذکیئے کے لیے ہماری نفس کی عمدگی کے لیے ہمارے نفس کو خباست سے بچانے کے لیے اور ہر طرح کی اتہامات شبہات اور ہر طرح کی مفاصد سے بچانے کے لیے یہ سب سے عمدہ راستہ ہے کہ واپس چلے جائیں اور بچوں کی سلسلے میں اس کا تو بہت لحاظ کرنا چاہیے انہیں اس کے آداب سکانے چاہیے انہیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے ناظرین اکرام بچوں کی سلسلے میں ہم نے آپ سے یہ بھی بات کہی تھی کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے جو ہمارے اس مارڈرن دور میں بڑی تعداد میں مسلم والدین یہی سمجھتے ہیں کہ بچوں کا معاملہ ہے بس ایک آتھ سال کا معاملہ ہے پھر دھیرے 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 ان کا ماحول بدل جاتا ہے تعلیم میں ان اسکول میں اور ایسی کالوجیوں میں انہیں داخل کرایا جاتا ہے لڑکوں کو لڑکیوں کو جہاں دونوں ایک ساتھ پڑھتے ہوں ایک جگہ میں بیٹھتے ہوں اس معاملے میں کوئی لڑکی برقے کے ساتھ بھی جاتی ہو اور وہ ایک طرف بیٹھتی ہے اور اس کے بغل میں یا کسی اور طرف میں ایک لڑکا بیٹھتا ہے اور کالوج میں دونوں کا آمنہ سامنا ہوتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ماں باپ کوئی خیال کرنا چاہیے اساتیزہ سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے ماں باپ ہیں استاز استاز ہیں وہ اتنا مکلف نہیں نہ ہی وہ مسئول ہے اس قدر کہ وہ طالب علم کی ہر چیز پر نظر رکھے وہ کہاں آتا ہے کہاں جاتا ہے تو ماں باپ کو معاملہ ہے اساتیزہ ایک حد تک پڑھاتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے گھر کا رکھ کرتے ہیں طالب علم کے بعد کہاں جاتا ہے کس سے ملتا ہے وہ استاز کی ذمہ داری نہیں ماں باپ کے ذمہ داری ہے ماں باپ اپنے بچوں کی سلسلے میں خیال رکھیں اس کا لحاظ رکھیں ان کے دوستوں کا ان کے تعلقات کا ان کے متعلقین کا ان کے ساتھ اٹھنے بیٹنے والوں کا یہ بہت ہی عجیب معاملہ ہے کہ لڑکوں اور لڑکوں کی عمریں بڑھتی رہتی ہیں اس معاملے میں بہت ہی کم ماں باپ ہیں جو دھیان دیتے ہیں کسی حادثی کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں مرحل اسلامی تعلیمات کا تقاضی یہ ہے کہ ایسے ازباب ہی سے انہیں روکا جائے جو ازباب کے انہیں زنا کے آخری درجے تک لے کر جاتے ہیں حالانکہ بچوں کو یہ تعلیم دینا چاہیے کہ آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے زبان کا بھی زنا ہوتا ہے ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے پیر کا بھی زنا ہوتا ہے اور آخری درجہ یہ ہے کہ وہ شرمگاہ کا زنا یہ بچوں کو تعلیم ہونی چاہیے صرف یہ نہیں پڑھانا چاہیے کہ زنا کا مطلب ہے کہ وہ آخری درجہ کا عمل بچوں کو جب شعور آ جائے اسی وقت سے انہیں وہ تعلیم دینی چاہیے اسی وقت سے انہیں اس کا احساس دلانا چاہیے کہ تمہاری آنکھ سے بھی زنانہ ہو اس کی تقدیر میں جو لکھا جا چکا ہے وہ تو ہو کے رہے گا لیکن ہم سے جس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے اور جس عمل کو ہمیں انجام دینے کو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا اپنی زبان کی حفاظت کرنا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا اپنی ہاتھوں کی حفاظت کرنا ناظرین اکرام یہ ایک ایسا سبب ہے جسے متعلق مزید کہا جا سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ باتیں ہمارے لئے کافی ہیں کہ اپنی بچوں سے متعلق ہم بہت ہی زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں بہت ہی زیادہ شعور اپنے اندر لانے کی کوشش کریں اور اس معاملے میں پورا دھیان دینے کی ضرورت ہے زنا کے ارتکاب کے لئے جو ازباب ہیں ان ازباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ٹی وی چینلز ہیں میگزین اخبارات بچوں کے ہاتھ میں موبائل بچوں کا رہنے دیں عام لوگوں کی بھی بات کر لیں نوجوانوں کی بڑی عمر کی لوگوں کی یہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک نعمت ہے یہ جہاں رب العالمین کے دین کو پہلانے کی دین کو سیکھنے کی دین کو پڑھنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قربت کے لئے جہاں یہ معصر ترین ذریعہ ہے ایک بہترین ذریعہ ہے یقیناً یہ اپنے آپ میں اور اس کے استعمال میں اور اس کا چونکہ اکثر استعمال خالص غلطیوں پر ہے بد اخلاقی پر ہے اور اپنے نفس پر ظلم کے حد تک ہے یہ بھی زنا کے اسباب نے سے معصر ترین سبب ہے ٹی وی چینلز میں اگر آپ دیکھیں تو بڑی تعداد میں ٹی وی چینلز صرف اسی کیلئے خاص کے گئی ہیں جس میں صرف فیلمیں بتلائی جائیں جس میں صرف سیریلز بتلائی جائیں جس میں ایک ایک لمحہ آدمی سے زنا کروایا جائے اس کی آنکھ سے اس کے وسوسوں سے اس کے خیالات سے اسے برنگیغ تک کیا جائے اسے بڑکایا جائے اسے آخری عامل تک لائے جائے اور پھر اس کے خیالات کو اتنی مضبوط کر دیا جاتا ہے اور اس کی سوچ کو اتنا پختہ بنا دیا جاتا ہے کہ بس وہ ارادہ کر بیٹھتا ہے کہ اگر مواقع مل جائے تو وہ بھی کام کر لے اسی لئے رب العالمین نے فرمایا سورة المؤمن میں یعلم خائنة الاعین وما تخفیص صدور کہ اللہ سبحانہ وتعالی آنکھوں کی خیارت کو جانتا ہے اور اس کو بھی جانتا ہے جو اس کے دل میں چھپاتا ہے اہل علم اس کی تفسیر میں بتلاتے ہیں کہ ایک شخص اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے گوئے کہ اس کے آنکھ کا زینہ ہے صرف زینہ نہیں ہے ہم نے دو باباتیں آپ کے سامنے رکھی ایک یہ ہے کہ جب زینہ کہتے ہیں تو وہ وہ ہے جو آخری درجہ کا عمل ہے لیکن ایک وہ بھی زینہ ہے جو صرف آنکھ کی حد تک رہتا ہے لیکن کبھی کبھر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی آنکھ سے دیکھتا ہے اور اپنی نظر ڈالتا ہے اور ایک طرح کی لذت محسوس کرتا ہے لیکن ساتھ میں یہ خیال بھی پیدا کر لیتا ہے کہ اگر وہ چیز اسے مل جائے تو وہ اپنا پورا کام کر کے دکھائے آخری درجہ کا عمل لیکن چونکہ وہ موقع نہیں ہے وہ مؤثر نہیں ہے وہ چیز فراہم نہیں ہے اور اس کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے اور ظاہری اعتبار سے وہ چیز اس کے پاس موجود نہیں جس کی وجہ سے وہ عمل انجام نہیں دے پاتا ہے لیکن اس کے دل میں یہ خیال مضبوط سے مضبوط ہو جاتا ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں اگر وہ چیز میسر ہوتی تو میں یہ کام بھی کر لیتا اس لئے رب العالمین نے فرمایا اس کے آنکھوں کی خیانت کو بھی رب العالمین جانتا ہے اور ساتھ میں اس دیکھنے کی وجہ سے جو خیال اس کے دل میں پیدا ہو رہا ہے دیکھنے کے ساتھ نظر ہٹا لیا اور اندر سے اندر ہی توبہ کر لیا اندر ہی اندر سے اپنے آپ کو ملامت کر لیا تو مسئلہ حل ہو گیا مات ختم ہو گئی لیکن ساتھ میں اگر وہ دیکھنا ہے دیکھنے کے ساتھ ساتھ دل میں خیال پیدا کرتا ہے اور اس ارادے کو مضبوط کر لیتا ہے کہ جس کو میں دیکھ رہا ہوں وہ چیز اگر میرے اختیار میں ہوتی تو میں بھی مکمل توپر اسے انجام دیتا تو پھر اس کی آنکھ کا زنا صرف آنکھ کا زنا نہیں رہ جاتا ہے اس کی نیتوں کے بقدر پھر اللہ سبحانہ وتعالی اسے پکڑے گا وَلِعَيَادُ بِاللَّهِ نَسْأَلُ اللَّهُ الْعَافِتَ وَسَّلَامَ تو اسی لئے اس کو ہلکا نہ جانے اس سے معمول نہ سمجھیں کہ صرف دیکھنے والی بات ہے تو اس طرح کے جو ٹی وی چینلز ہیں جسے دیکھ کر کے ایک شخص اپنے ارادوں کو بدلتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی خاطر و توبہ کر لے اللہ کی وہ پناہ میں آئیں اور اللہ سے توفیق مانگیں گناہوں سے باز آ جائے اس لئے کہ اس طرح کا دیکھنا صرف دیکھنا نہیں رہ جاتا ہے بلکہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے خیالات کا بڑا گہرہ تعلق اس سے ہو جاتا ہے اور پھر اسی کے بقدر اللہ سبحانہ وتعالی کے ہام اس کی لئے پکڑنے گرفت کرنے اور اسے سزا والی بات اسی پر مرتب ہوتی ہے ناظرین اکرام ہمارے اس دور میں جو تسہیلات کا جو معاملہ ہے آسانیاں جو آتی جا رہی ہیں آج کل ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آدمی ایک مخصوص جگہ میں جا کر بیٹھے اور ٹیلی ویجن آن کر لیں بلکہ مواقع بہت ہیں وہ آسانی تنہ تنہا اکیلے میں اپنی موبائل کے ذریعے سے پوری دنیا کے سیر کر سکتا ہے پوری دنیا کے مناظر دیکھ سکتا ہے وہ ہر طرح کی مناظر دیکھ سکتا ہے ہر طرح کی جگہوں کا معاینہ کر سکتا ہے کئی لوگوں سے اپنے تعلقات رکھ سکتا ہے بات چیت کر سکتا ہے اور صرف وہ اکیلہ جانتا ہے اور وہ جس کے ساتھ اس کا رابطہ ہے تیسرے آدمی کو اس کا تعلق بھی نہیں رہے گا کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا البتہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علم میں یہ بات ہے ناظرین اکرام یہ اور اس جیسے بے شمار آیت ہیں یہ قرآن مجید کی جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ ہلکے سے ہلکا ہوتا جا رہا ہے جبکہ یہ آیتیں ہمیں سبق دے رہی ہیں یہ ہمیں بتلا رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں کے وسوسوں کو جانتا ہے ہماری ایک ایک ادا پر رب العالمین کی نظر ہے ہماری آنکھوں سے متعلق ہماری زبان سے متعلق ہماری دلوں کے وسوسوں سے متعلق ہماری تنہائیوں سے متعلق کوئی جانتا ہو نہ جانتا ہو رب العالمین کی نظر رب العالمین کا علم ہمیں گھیرے ہوئے ہیں ایسے میں ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے اللہ کا خوف ہونا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی کی پکڑ کا احساس ہونا چاہیے تو ان سارے چیزوں سے جو گناہ ہمارے لئے آسان سے آسان ہوتے جا رہی ہیں یہ حقیقت میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی سے ناراض ہوتا ہے اور کسی کو اپنے غصے کا شکار بناتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا غصہ جب کسی پر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے گناہ کو آسان بنا دیتا ہے اس کے لئے برائیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے لئے تو یہ سارے چیزیں آسان ہیں دراصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس سے چونکہ اپنے سے دور کر دیتا ہے اس وجہ سے اس کے لئے گناہ آسان ہو جاتے ہیں برائیاں اس کے لئے آسان ہو جاتے ہیں خدم خدم پر اس کے لئے ہر چھوٹی موٹی برائی بلکل ایک طرح کا عام معاملہ ہو جاتا ہے ایسے شخص کو اللہ سبحانہ وتعالی کی پناہ میں آنا چاہیے ناظرین اکرام اس زمن میں اور بھی ازباب ہیں وہ ازباب آپ کے سامنے لائے جائیں گے انشاءاللہ وقت کی خلت کی وجہ سے ہم اپنی بات کو یہی پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ آنے والی نشست میں بخیاب باتیں آپ کے سامنے لائے جائیں گی تب تک کے لئے آپ ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ